اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض ایسے بھی ہیں جن کی روحیں ملک الموت قبض نہیں کرتے ملک الموت ویسے تو جنات شیعتین پرندوں کی روح قبض نہیں کرتے اور اس پر میں آپ کو ایک اور درست دوں گا کہ آیا ان کی روح کون قبض کرتا ہے پر آج ہم بات کریں گے کہ کیا انسانوں میں سے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی روح ملک الموت قبض نہیں کرتے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ان اللہ عز و جل وکل ملک الموت بقبض الارواح الا شہداء البحری فانہو یتولا قبض ارواح کہ ان اللہ عز و جل اللہ عز و جل نے وکل ساری کی ساری جتنی بھی قبض الارواح ہوتی ہیں روح قبض ہوتی ہیں وہ ملک الموت کو سپرد کیاوا ہے لیکن اللہ شہداء البحر سوائے ان لوگوں کے جو سمندر میں شہید ہوتے ہیں سبحان اللہ یعنی شہداء کی عزاز و اکرام میں خاص کر کے وہ جو سمندر میں شہید ہوتے ہیں ان کے بارے میں خاص احتمام یہ ہے فَإِنَّهُ يَتَوَلَّا قَبضَهُمْ اَرْوَاحِهِمْ کہ سمندر میں شہید ہونے والوں کے یہ ارواح جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی خود قبض فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس روایت کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حدیث 2007-78 اور امام سیوتی نے اسے در منصور میں روایت کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جب خاص احتمام ہوتا ہے اور جب مدارج آلہ ہوں تو سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب اللہ عز و جل خود کوئی کام اس طرح فرمائے اور بندے بھی اس کے کام میں لگے ہوں تو سوچو کتنے رحم سے ان کی روحیں قبض ہوتی ہوں کیا لطف و کرم ہوتا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے بے شک میرا رب بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ جنات شیاطین پرندوں غرہ کی روح جو ہے وہ کیسے قبض ہوتی ہے اسے کون قبض کرتا ہے کیونکہ اکثر سوال یہ بھی آیا ہے کہ جنات کی سر روح کیسے قبض ہوتی ہے جنات کی بھی قبریں ہوتی ہے کہ نہیں ان کی قبریں ہوتی ہیں کہ نہیں یہ علم تو ہمیں نہیں دیا گیا اگر ہوتی بھی ہوں تو ان کی نویت کیا ہوتی ہوگی یہ بھی ہمیں خبر نہیں دی گئی کیونکہ جب وہ ہمارے ڈائمنشن میں ہمیں نظری نہیں آتے تو پھر ان کی کوئی بھی چیز ہمارے ڈائمنشن میں exist نہیں کرتی انہیں ہمارے ڈائمنشن میں آنا پڑتا ہے کوئی material form لے کر تو پھر ہم انہیں دیکھ پاتے ہیں تو اگر وہ کوئی material form نہ لیں تو ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ جس شے سے بنے ہوئے ہیں انہیں ہماری یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہاں روح دیکھ سکتی ہے لیکن جب روح جسم میں آ جاتی ہے تو پھر وہ جسم کی پابند ہو جاتی ہے تو جو جسم کا سننا جو جسم کا دیکھنا جو جسم کا بولنا وہیں تک اس کی صلاحیتیں محدود ہو جاتی ہیں لیکن جب روح قبض ہوتی ہے تو تب تو وہ فرشتوں کو بھی دیکھتی ہے لیکن جب جسم کے اندر ہوتی ہے تو فرشتوں کو دیکھنے سے قاسر ہوتی ہے اس لیے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی روحانیت کے درجات اتنے عالی ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر روحانیت کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ان جسمانی آنکھوں سے بھی ملائکہ کا مشاہدہ کرتے ہیں ان جسمانی آنکھوں سے بھی جنات کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ ان کے اندر روحانیت کی قوت ہوتی ہے روحانیت کی بڑی قوت و طاقت ہوتی ہے چونکہ اب ہم یہاں آگئے ہیں اور ہم پہ نفس امارہ کا اتنا شدید غلبہ ہو چکا ہے کہ ہم روحانیت سے بہت دور ہو گئے ہیں نتیجتا ہم ان نفوس کے اندر جو ہمارے امارہ نفوس ہیں ان میں قید ہو کے رہ گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لئے آسانیاں کرے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد